بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں ہائی پروٹین ریسپی یہ مسور کی دال کی میں ٹکیاں بنانے لگی ہوں اکثر آپ نے مسور کی دال کو مختلف چیزوں کے اندر ایڈ کیا ہوگا لیکن آپ نے الہتہ سے مسور کی دال کی ریسپی نہیں بنائی ہوگی بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے یہ دال بہت زیادہ خوبصورت ہے پنگ کلر کی دال ہے جب اس کی ریسپی بنے گی یقین کرے اور زیادہ ٹیسٹی بنے گی بسم اللہ کرتے ہیں ہم جناب اس ریسپی کی طرف آتے ہیں ایک کپ میں نے لے لی ہے مسور کی دال مسور کی دال کو میں نے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھگویا ہوا تھا اور جناب اب ہم نے اس دال کو بہت اچھے طریقے سے دھول لینا ہے کیونکہ اس دال کو جب ہم بھگویں گے اگر نہ بھگویا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے اس سمیل کو ہم نے ختم کرنا ہے اچھا جی اس دال کو میں نے سٹینر میں ڈال کر ایک دو بات پانی ڈال کر اچھے سے دھول لیا ہے اب جناب اس دال کو ہم ایک بول میں ایڈ کر دیں گے یہ دال کو ہم نے بھگویا تھا اسی لئے یہ دال بہت زیادہ اس ٹائم پر سوفٹ ہو چکی ہے اچھا جی یہ دال میں نے ایک بول میں ایڈ کر دی ہے اب میں نے لے لیا ہے ہینڈ بلینڈر آپ چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں بلینڈڈ جار بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا نوٹس رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے دال ہماری پہلے سے بھیگی ہوئی ہے کافی زیادہ سوفٹ ہے اسی لئے پانی کا یوز نہیں کریں گے بس اسی طرح سے ہم نے ہینڈ بلینڈر میں یا مکسی جار میں اس دال کو پیس لینا ہے یہ دیکھیں دال کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اب جناب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی ایک ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور جناب ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم ہم اس میں ہلتی ایڈ کریں گے اور جناب ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیسیز سرک مرچ کا ایک چھوٹا سا میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو چوب کر کے اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی بل سپون سبز دھنیے کی ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہم اس میں سب سمچ ایڈ کریں گے اور دو تین جوے میں نے لہسن کیلئے تھے اسے بھی میں نے جناب گریٹر کے ساتھ میں نے گریٹ کر دیا ہے لہسن بھی اس میں ایڈ ہو گیا جناب اب ہم نے اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے اچھا جناب یہ ریسپی بہت تیسٹ گیا یقین کریں آپ اسے بارش میں بنائیں اور بارش کو انجوائے کرنے کا مزا آ جائے گا اب ہم نے اس کی ٹکیاں بنانی ہے یہ دیکھیں میں نے کی بات نہیں ہے اسی طرح سے ون بائی ون ہم چند ٹکیاں اب بنا لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم ٹکیاں بھی بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا جی آپ کو جب آپ ٹکیاں بنا رہے ہیں آپ کو فیل ہوگا کہ ہماری ٹکیاں نہیں پکیں گی فرائی نہیں ہوں گی لیکن کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ٹکیاں میں نے پلیٹ میں بنا لی کچھ مکسٹر بچا بنا لیا ہے اس مکسٹر کو ہم بعد میں ساسا ٹکیاں بناتے جائیں گے اب جناب طوے پر جسٹ میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے طوے کو ہلکا سا گرم کیا ہے اور ون بائی ون ہم نے ساری ٹکیاں اس طرح سے بناتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے ایک ٹائم میں میں نے ساری ٹکیاں طوے پر ڈال دی ہیں سائیڈ میں جناب ہم نے ایک ٹیسپون دوبارہ سے کوکنگ آئل ڈالا ہے مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں آئل ڈالتے جائیں گے جیسے ہمیں فیل ہوگا اور ساتھ ہم اس کی سائیڈ کو بھی چینج کرتے جائیں گے اچھا سائیڈ کو ہم نے اس ٹائم پر چینج کرنا ہے جب ہمیں فیل ہو کہ ہماری ٹکی جو ہے ٹھہر چکی ہے سائیڈ چینج کرنے سے ہماری ٹکی نہیں ٹوٹے گی مطلب ایک سائیڈ سے تھوڑی سی کرسپی ہو جانے چاہیے اگر آپ فوراں سے سائیڈ چینج کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری ٹکی جو ہے وہ ساری ٹوٹ پھوٹ جائے گی آپ نے اسی لیے ذرا کیر سے کام کرنا ہے اور ان ٹکیوں کے پیارے سے گولڈن کلر ہونے کا ویٹ کرنا ہے لیکن آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹکی کی سائیڈ بھی لازمی چینج کرنی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹکیاں جو ہیں دال کی بنی ہے اور دال اندر سے کچھی رہ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دال ویسے بھی جلدی پک جاتی ہے اور ہم نے اسے بہت زیادہ دیر تک بھی گویا تھا جس کی وجہ سے دال ہماری بہت زیادہ سوف ہو گئی ہے اسی لیے بہت جلد پک جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کلر کی ہماری ٹکی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح ون بائی ون جیسے ہی ہمیں فیل ہو کہ ہماری ٹکیوں کا کلر پیارا سا ہو گیا ہلکی آپ پر بنا رہے ہیں پیارا سا کلر ہو جائے گا ہم یہ ٹکیوں کو نکالتے جائیں گے اچھا جناب اب میں آپ کو جلدی سے اس کی فائنل لک بھی کھاتی ہوں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹکیاں بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی ہیں آپ اسے بچوں کے لنچ بوکس میں دیں اور جناب آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک لازمی کریں مجھے اچھے چیکمنٹس لازمی دیں فیملی فرینز کے ساتھ بھی یہ ریسپی لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ